ویلکم ٹو آئیس اس بی ویڈ بیلال آج کی اس ویڈیو میں ہم پی ایم میں ون فائی ون کے انیشل انٹرویو کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کریں گے کہ انیشل انٹرویو میں کس کس طرح کے سوالات آتے ہیں اور کس کس طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور ایسیز جو دو ڈیٹن فارم میں آپ سے لکھایا جاتے ہیں کوردو کا اور ایک انگلیش کا وہ کون کون سے ٹاپکس جو ہے وہ رپیٹ ہو رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز اور اسی طرح کے ایکسپیرینسز سیاہ باقبر رہ سکیں تو چلیے انٹرویو کی جانی کہتے ہیں سب سے پہلے دو ایسیز تھے پہلے دو ایسیز لکھوائے گئے تھے تو کہتے ہیں الحمدللہ سر آپ نے جو چینل بتایا تھا آئی ایسیز بی ویڈ بیلال اس سے ہی آئے تھے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں ایسیز کے ٹاپک بتائیں انہوں نے ایڈونٹیجیز اینڈ ڈس ایڈونٹیجیز آف سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے جو ہے ایڈونٹیجیز فائدے اور نقصانات کیا ہیں یہ بتائیے اردو کا جو تھا پاکستان کے مسئلے یہ دو ایسیز جو ہے ان کو لکھوائے گئے تھے تو اس طرح کے میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے اس میں بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے اس میں آل پاکستان کی رپیٹری ٹیس سے آپ کو دکھائے گئے ہیں کون کون سے آ رہے ہیں تو آپ چینل کو اپن کیجئے جو نیچے جو نظر آرہا نا ایسیز بی ویڈ بیلال اس پر کلک کیجئے پلی لیسٹ میں جائیے وہاں انیشیل ٹیسٹ کا انیشیل انٹرویو کا پورا فولڈر بنا ہوئے وہ تمام ویڈیوز آب آج کریں بہت فائدہ ہوگا کہتے ہیں میں نے سر بیلال آریف صاحب وارس ایپ 0302 6617439 سے انیشیل انٹرویو کے نوٹسز اور ایسیز بھائی کیے تھے الحمدللہ میرا انیشیل انٹرویو کلیر ہو گیا تھا اور آپ میں سے بھی بیٹا اگر کسی بچے کو چاہیے تو یہ نیچے آپ کو ریڈ کلر میں اور یہاں بلیک کلر میں آپ کو ایک پٹیش ہو رہی ہے اس پہ نمبر لکھا ہوئے آپ اسی حسن سے نمبر لے کر کنٹک کیجئے آپ کو ایک مناسر پرائیس پہ ایسیز ریٹن فارم میں اور انیشیل انٹرویو کے موسٹ ایمپٹن نوٹسز جو ہے وہ پروائیٹ کے جائیں گے دیکھیں گا میرے باڑے میں آئے گی دیکھیں سوالات پھر ہم لوگوں کو سیکوینس میں لے کر گئے حال وہاں ایک ایک اندر جاڑا تھا آپ کو سیکوینس بنایا جائے گا مطلب اگر آپ بچے ہیں دس تو آپ کا سیکوینس بنایا جائے گا جو نمبر ہوگا اتنے جو نمبر ہوگا اس حساب سے آپ کو بٹھایا جائے گا تو کہتے ہیں میری باڑی آئی میں بھی گیا اندر تو کہتے ہیں مجھ سے کوئی انٹروڈکشن نہیں پوچھا ٹھیک ہے تو کرنل نے you will have to speak انگلیش کرنل نے کہا کہ آپ انگلیش میں بولیں گے انہوں نے کہا اوکے سر تو کرنل نے پوچھا ہے what are you doing nowadays تو انہوں نے بتایا ہے جو بھی یہ کر رہے تھے why are you weak in physical ٹھیک ہے فیزیکل میں آپ جو ہے وہ کیوں weak ہیں کیونکہ ان کے نمبر فیزیکل میں کم تھے تو اس لیے ان کو پوچھا گیا انہوں نے بتایا جو اب ان کی وجہ تھی پھر اور کرنل نے پوچھا ہے پرائزیڈنٹ آف پاکستان پاکستان کا پرائزیڈنٹ کونس ہے فرام ویڈا سی بلانگ پاکستان کا پرائزیڈنٹ کونس ہے مطلب پرائزیڈنٹ جو ہے وہ آرف علوی ہے ڈاکٹر آڑا فیڈیو پوڑا نام وہ پوچھتے اور کراچی سے ہیں وہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں سی ایم آف پنجاب کون ہے وہ پرویزی لاہی ہیں اور کرنل نے پوچھا نیوزیلینڈ کا کیپیٹل ٹھیک ہے تو جنہوں نے کیپیٹل بتایا ہے پھر کرنل نے پوچھا what is the last بالٹک سی تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا جو آپ کو نہیں آتا ہو اس پر سوڑی سار کے آئے کہ چپ کر جانے ٹھیک ہے خود سے نہیں بتانا خود سے بتائیں گے نقصان ہوگا تو کہتے ہیں کیپیٹل اس کا انہوں نے پوچھا اٹاوہ is the capital اٹاوہ جو ہے وہ کس کنٹری کا capital ہے کینیڈا کا تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ بیٹا پانچ مطلب منیمم آپ کو وہ کہیں گے کہ پانچ منٹ اور میکسیمم آپ کو وہ کہیں گے بیٹا کہ تین منٹ جو ہے وہ آپ نے اس ٹاپک پر بسگو کرنی ہے تو کہتے ہیں ان کو ٹاپک جو ملا ان امپلائیمنٹ ان پاکستان کچھ کو پوچھتے دے دیتے ہیں کچھ کو نہیں دیتے کچھ کو ایسے انٹروڈیکشن اور سوالات پوچھ کے بخاری کر دیتے ہیں تو کچھ کو جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک پر انگلیش میں بولنا ہے پھر کرنی ہے پوچھا سب سے بڑا سہرے پاکستان کا سہرہ پاکستان کا کون سا ہے تھار پھر یہ بتاتے ہیں کہ تین افیسر تھے بس کانفیڈنیٹ رہنا باقی ڈریسنگ صحیح کر کے جانے ہیں ڈریسنگ آپ نے اچھی سی کر کے جانی ہے جس میں آپ یہ پہن سکتے ہیں بیٹا ڈریسمنٹ شرٹ ہو گئی اچھے سی شروار کمیز ہو گئی جو کہ فیٹنگ میں ہو پر واسکٹ ہو گئی چپل ہو گیا آج کا سر دیا شوز اچھے سے ہونے چاہیے ڈریسنگ آپ کے اچھی ہونے چاہیے اس طرح کی نیو جس طرح وہ سرائکی اچھے بات ہے ان کا ڈریس ہے سرائکی پہنتے ہیں اپنے شادی بغیرہ پہ وہ شروار جو ہوتی ہے وہ اتنی لمبی ہوتی ہے نیچے سے جو ہے نا تو وہ عجیب لگتا ہے بندہ مطلب ان کا ڈریس ہے ہم ان کو بڑا نہیں کہہ رہے میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں وہ انٹرویو میں آپ نے اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کر کے جانا وہ آپ کو کہے گا کہ یہ کیا ترپال پھینکے آگئے ہو مشکل ہوگی پھر آپ کو ڈریسنگ اچھی ہونے چاہیے میٹرز زیادہ نہیں کرتی ہے باٹ آپ کی لوکنگ جو ہے ایک ویلڈ ریس بندہ ہو تو اس کی پرسنالٹی بھی اچھی لگتی ہے تو بیٹا اگر آپ کو پی ایم ای وان فائی وان کے انیشل انٹرویو کے نوٹسی چاہیے تو دیکھئے پی ایم ای وان فائی وان انیشل انٹرویو کمپلیٹ موسٹ ریپیٹیڈ اینڈ ایمپرڈن انگلیش اینڈ اردو ایسے ان ریٹن فارم انگلیش اور اردو کیسے ریٹن فارم میں ہوں گے وید اتھنٹنگ مٹیڈیل اینڈ موسٹلی آسک کویشن دیورنگ انٹرویو سٹوڈنٹس ایکسپیننس ان انٹرویو ٹیپس اویلیبل واتس اپ 0302 661743 نائن آپ اس نمبر پر واتس اپ کر کے جو ہے بیٹا وہنے سے لے سکتے ہیں ڈریس کوٹ جو انہوں نے پہنا تھا شروعار کمیز تھی بلو کوٹ اور بلیک شوز تھے کہتا ہے اگن تھینکس آر آپ کی ہیلپ کی وجہ سے میں آج پاس ہو گیا تو یہ ان کا انٹرویو کا ایکسپینس تھا اس طرح ایک سوالات پوچھے جا رہے ہیں انٹرویو میں امید کرتا ہوں